نئے پاکستان میں عوام کو مہنگائی کے چکر مہنگائی کا طوفان نہیں سونامی آ گیا پکائیں گے کیا کھائیں گے کیا گوشت ڈال سبزی اور ساکھ کا تڑکہ بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ ول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنستر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروخت ہونے لگا پرائیلر گوشت کی قیمت کو بھی لگ گئی آگ پرائیلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تینسس روپے کلو پر فروخت انڈے چوبیس روپے فی درجن مہنگے ایک درجن انڈے ایک سو چوے روپے کے ہو گئے دال مرگی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتونے خانہ کے لیے کپڑوں کی دھولائی بھی مشکل واشنگ پاوڈر اور سرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگے ہونے کا خطشہ ڈالر کی ریس روپےہ ہلکان انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اٹینسس روپے چالیس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو اٹینسس روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر تاجر برادری پریشان تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو ایپ کا ملازمین سڑکو پر گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاج نارے بازی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی تیل کی بندش کے بعد پی آئی اے کو ایک اور تھچکا پاکستان سٹوک ایکسچینج نے کومی ائر لائن کو ڈیفالٹر لسٹ میں ڈال دیا کاروائی سالانہ جنرل میٹنگ اور آرڈٹ اکاؤنٹ رپورٹ جمع نہ کرانے پر کی گئے مشن کلین لہور ایل ڈی کا تجاوزات کے خلاف اپریشن سبزہ زاد میں پچاس کنال رازی واہ گزار کرانے کے لیے کارروائی قبضہ مافی کے جانب سے شدید مضامت ڈی بلوک میں اپریشن ملتوی انتظامی اور متاثرین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کنال سرکاری ایرازی واہ گزار سمسانی گاؤں میں قبضہ مافی نے تیرا کنال ایرازی از خود چھوڑ دی ایرازی پر قائم تعمیرات نسمار وزیر اطلاعات کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کنال ایرازی قبضہ مافی سے واہ گزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعوے داروں کے دور میں سانحہ مارڈل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسینہ واجد یا حشرف غنی کی ذمہ داری تھی سبائی وزیر اطلاعات فیاضر حسن چوہان کے نون لیگ پر وار شہباز شریف کی گرفتاری پر آپوزیشن سیخ پا سملی کے باہر میدان لگانے کی تیاری سملی کی سیڈیو پر اعتجاج کی قیادت رانا محمد اقبال کریں گے نون لیگ نے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر اسملی چلاس ملانے کا مطالبہ کیا تھا اپوزیشن کے احتجاج کے خلاف حکومت نے بھی حکمت عملی تیار کر لی مرکزی گیٹ پر خاردار تارے لگا دی گئیں پولس کی بھاری نفری تائنات رکافتیں اور راستے بند کرنے کا اقدام قابل مضمت ہے اراکین پارلیمان کو روکنا حکومت کی گبراہت اور غیر جمہوری رویے کا واضح ثبوت ہے کسی بھی منفی صورتحال کے ذمہ دار سپیکر پنجاب اسملی اور حکومت ہوگی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بیان آمدن سے زائد الساسوں کا کیس سلمان شہباز نیب آفس میں پیش نیب کی تحقیقاتے ٹیم نے سلمان شہباز کی پیشی سے متعلق ہومورت مکمل کر لیا شریف خاندان کی کمپنی سے متعلق ریکارڈ بھی ایف پی آر سے حاصل کر لیا انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کا منشا بم اور اس کے چاروں بیٹوں کے شناختی کارڈ نادرہ سے بلوک کرانے کا حکوم عدالت نے منشا بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری دوبارہ جاری کرتی ہے اسے چو جوور ٹاؤن کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکوم یعنی ساتھ قبرستان کی مزید بتیس مرلے رازی پر قبضک انکشاف سکر قبرستان کمیٹی نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی قبضہ کرنے والے افراد کو نوٹسز جاری کر دیئے قبرستان کے رازی پر ایک انچ بھی قبرہ برداشت نہیں کریں گے جسٹس صلیت پر فریشی کے ریمارکس رانہ مشہود نے اداروں کے خلاف پیان دیا سیشنل کورٹ میں ان دراج مقتمہ کی درخواست سماک 20 سکتوبر تک ملتوی ساف پانی کمپنی کیس اعتصاب عدالت نے قبر الاسلام اور وسیم اشمل کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیج دیا نیپ کو ساف پانی کیس کا ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکم ساف پانی کو محفوظ بنانے کا کیس دی جی پی ایچ اے ناہید گل اور ایم ڈی واسا عدالت میں پیش عدالت نے پانی محفوظ کرنے سے متعلق ریپورٹس کل طلب کر لی مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے جسٹس علی اکبر قریشی پاک فوش میں بڑے پیمانے پر تقرورت تبادلے لیٹیننٹ جنرل آسن منیر ڈی آئی جی ڈی جی ایس آئی آئے تائنات لیٹیننٹ جنرل ندیم زکی کور کمانڈر منگلہ اور لیٹیننٹ جنرل شاہین مزر کو کور کمانڈر پیشاور لگا دیا گیا لیٹیننٹ جنرل عبدالعزیز ملٹری سیکٹری جی اے چکیو اور لیٹیننٹ جنرل محمد ادنان وائز چیف آف جنرل سٹاف مقرر لیٹیننٹ جنرل عزر صالح اباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی اے چکیو اور لیٹیننٹ جنرل وسیمہ شرف آئی جی آرمز مقرر چون ٹریننگ سینٹر میں خواتین پولیس اہلکاروں کی دسویں پاسنگ آؤٹ فریڈ چار سو سینٹس لیڈی پولیس اہلکار پاس آؤٹ خواتین پولیس اہلکاروں کا جھوڑو کراتے اور عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ پریڈ میں آئی جی پنجاب طاہر خان شریک نہ ہوئے آئی جی پنجاب کی عدم موجود کی قبر افسران حیران وزیرعالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت نے تمام شعبوں میں خواتین کو ملازمتیں دیں پہلی بار خاتون کو ڈی پی او تائنات کیا تین صبحوں میں آئی جیز کی تائناتی سپریم کورٹ میں چیلنج تینوں صبحوں میں لگائے گئے آئی جیز کی تقری خلاف قانون ہے کالا دم قرار دی جائے سپریم کورٹ میں درخواست دائر دیارہ سالہ لڑکی کا جبری نکاح کروانے کا معاملہ سی سی پی او بی اے ناصر ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا کمیٹی بنا کر بچی کو بازیاب کرانے کا حکم تھانہ موڈل ٹاؤن کے انویسٹیگیشن آفیسر کو موطل کر دیا سی سی پی او کا عدالت نے بیان بیرونے ملک سے اینڈی بی ایس کرنے والے طالب علموں کے لیے خوش خبری ہائی کورٹ نے پاکستان میں پریکٹس کی اجازت دے دی پی ای ایم ڈی سی کو امتحان میں کامیاب امیدواروں کو پریکٹس کا انو سی جاری کرنے کا حکم ایئرپورٹ پر کسٹم حکام کی کاروائی ایک کروڑوں پیسے زائد کی منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام غیر ملکی باشندے کے بیگ سے پچھتر ہزار امریکی ڈالر برامر کسٹم حکام نے حراست میں لے لیا پنجاب ڈروپ آف کالوجز کے زیرہ تمام کیمپس ایٹھ میں ٹرافک قوانین کے حوالے سے سیمینار سی ٹی او کیپٹن رٹائر لیاپت علی ملک کا طلبہ کو ٹرافک قوانین پر لیکچر پاک بھارت کرکٹ تنازہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے سو سفات پر مشتمل جواب آئی سی سی ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی میں جمع کرا دیا پاکستان نے بھارت کے خلاف ستر ملین ڈالرز ہر جانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے اور ایک ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمن آلمی کرکٹ سے رٹائر بائیس ٹیسٹ میچز میں 99 وکٹے حاصل کی ٹیسٹ کرکٹ میں سو وٹے لینے کا خواب پورا نہ ہوا انگلینڈ کو وائٹ واش کرنا یا گار لمحہ قرار